ہلو اسلام علیکم این ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب کیا حال ہے آپ سب کے میں ہوں میسیس نواز یہ ہم نے کوکنگ کی ہے یخنی پلاو کی اور اس کی پوری ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ چکن یخنی پلاو ہے اس کی پوری ریسپی دیکھ لیں جعفل جعویتری جعفل آدھا توڑ کے اور یہ جعویتری بلکل تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب جعفل جعویتری ایک گرائنڈ کر دی ہے پاوڈر کر دی ہے آدھ پاو دہی میں جعفل جعویتری اب یہ رکھ دیں گے مکس کر لیں گے اس کو تین چمچ دھنیا دھو لیا اس کو اچھا سی ساف کر لیا اور تین چمچ سوف دیکھ سکتے ہیں آپ سب تیز پتہ اور دو بڑی لائچی لاؤنگ تو آدھی چمچ کے قریب اور یہ بادیانی تھوڑی سے اور چھوٹی لائچی تین چار دھانے دارچینی تھوڑے سے اور یہ سابت مرچیں اور یہ کالی مرچ سوڑے سے یہ ساری چیزیں پڑھیں گے اور دہی میجی پیٹ کے آپ رکھیں گے جعفل جعویتری کو پیسکر اس کے اندر ڈال کے چھوڑتے ہیں بعد میں پڑھیں گے یہ اور ساتھ میں سوف اور ثابت دھنیا دیڑ کلو کی چکن لی ہے اس میں دو پیاس چھوٹے سے چھوٹی عدد کی دو پیاس میں نے رہا دیا کٹ کے اور اب یہ سارے جو گھر مسالے میں نے آپ کو دکھائیں وہ سارے گھر مسالے اس کے اندر پڑھیں گے ڈیڑ کلو چکن میں دو عدد پیاس کے ساتھ یہ سارے گھر مسالے ہیں اور لیسون عدد بھی پڑھیں گے یہ ایک چمچ لیسون ایک سے ایک سے دیر چمچ ایک سے دیر چمچ لیسون پڑھا ہے پیس کروئے اور ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی پر ایک چمچ بھر کے عدد پیسی بھی ہو تو پیسی بھی ڈال دیں مگر باری کٹ کے ڈالیں تو باری کٹ کے ڈالیں اپنی مرضی پر ہے یہ ہم نے کٹ کے ڈالیا ہے ایک چمچ بیخنی پلاو کے لیے سارے چیزیں تیار ہو چکی ہیں سارے مسالے ڈال چکے ہیں اب صرف پانی ڈالنا ہے چھے گلاس پانی میں یہ نمک ڈالے گا ایک چمچ نمک بھر کے یہ اب بیخنی پلاو کے لیے اتنے بڑے پریشا کوکر میں اتنا پانی ڈال گیا ہے اور یہ اب پریشا کوکر بند ہونے جا رہا ہے آٹھ دس دانیں ہری مرچوں کے کوٹ کے دہی کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ مٹ میں یہ پریشا کوکر سے نکل جائے گا چکن اس حساب سے آپ دس بارہ ہری مرچے کوٹ کر کے آپ دہی میں ڈال سکتے ہیں جس میں جافل جاویتری ہم نے پہلے ہی ڈال چکے ہیں اب یہ جو دہی ہم نے تیار کی تھی یہ جائے گی چاول میں جب بھونائے گا گوشت اور یہ اس کے لیے ہے پیاز ایک ادر اور ٹاماٹر ایک ادر بڑا سا اور زیرا ہے اور کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں الائچی بھی ہے دارچینی بھی ہے کالی مرچ بھی ہے سب ہیں چاول کو اچھی طرح چک کر لے پانی میں ڈالے گا پانی میں پھولنے کے لیے آدھا گھنٹا پھولے گا پانی میں آدھا کپٹے اتنا ابھی اتنا ڈالے ایک ادر چھوٹے سائز کا پیاست ساٹ سے ڈال دیں اب اس میں اس کو لائچ بڑا کر لے 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 لوگ ماہ پانی مرچ Private شیر لائچ لائچ بڑا کر لے لائچ بڑا کر لے لائچ بڑا کر لے لائچ بڑا کر لے تو آپ اس میں ایک ادھر ٹماٹر ڈال دیں نمک ڈالنے سے ٹماٹر جلدی گل جاتے ہیں اور دیش بری آتے ہیں اور تھوڑا سے نہ جلیں تو آپ اس سے تھوڑا سا پانی زیاد کریں مسالہ نہ جلیں تو آپ پورا سا پانی ڈال دیں اور یہ ٹماٹر کو پیسٹ بنا دیں پیسٹ کی طرح بن جائے گا تب ہی ہم گوش اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ کے قریب لال مرچ لال مرچ پاورڈ آدھی چمچ کے قریب آپ ڈال دیں جلدیں چلیں نے لایسون ڈال کے لارے لے چلیں چوڑ می دیں جس کے قریب لیسون ڈال دیں دیکھیں چوڑیا بناتا جا رہا ہے اب ٹےر چھوڑ ہے اور اس کا پیسٹ پاہ ہو رہا ہے اس کا پیسٹ تجار ہوگی دو تین آدار چاول دالیں گوش ڈالیں گے پہلے پھر ہم چاول ڈالیں گے پھر ہمارا یخنی تیار ہوں پھر ہم چاول ڈالیں گے پھر ہم چاول ڈالیں گے چاول ڈالیں گے کوشش کریں گے کہ اس کے جرم مسائل نہیں صرف یہ گوشت ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈالیں گے پھر ہمیں گھنٹ دہی اور وہ سارے مسائلوں میں چاول ڈالیں جب تیل چھوڑتے ہیں تو پھر یہ چاول ڈالتے ہیں چاول کو دم دینے کے لئے یہ توا چڑھا دیا ہے یہ گرم ہوگا تو اس کو دم دینے کے لئے یہ توا چڑھا دیا ہے یہ گرم ہوگا تو چاول ڈم دیا جائیں گے چاول بن کے تیار ہو رہے ہیں ابھی ایک چمچ کے قریب سرکر ڈال دیں اس طرح چاول چپکتے نہیں ایک دوسری کے ساتھ نہ کھلے 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 رہے ہیں 10 من کے بعد 10 من کے بعد یہ اتار لیا جائے گا 10 سے 15 من کے بعد یہ تیار ہو چکا ہے تقریبا دیکھ لے موسیقا موسیقا